اگر آپ پریگنٹ ہیں تو فولیک ایسٹ کا استعمال آپ کے آنے والے بچے کو کچھ پیدائشی خطرناک بیماریوں سے بچا سکتے ہیں فولیک ایسٹ اور فولیٹ ایسٹ ویٹیمن بی کے دو ایک جیسے فارمز ہیں فولیٹ ایسٹ او قسم ہے جو قدرتی طور پر فوڈ مثلا ویجیٹیبلز اور کچھ سیٹریس فروٹس وغیرہ میں پائے جاتا ہے تاہم فولیک ایسٹ انسانوں کا بنایا ہوا ویٹیمن بی کا او سینٹیٹک ورژن ہے جو نیچرلی موجود نہیں ہوتا آپ کی جسم کو فولیک ایسٹ کی ضرورت اس لیہ ہوتا ہے کہ یہ نئے سیلز بنانے میں مدد کرتا ہیں جس میں برین سیلز، بلڈ سیلز، ڈینے پلس آر اینے جو کہ سیلز کی جنیٹک میٹیریلز ہیں شامل ہیں دورانی حمل یعنی پیگننسی کے وقت فولیک ایسٹ کی ضرورت اور بھی بھڑ جاتا ہے کیونکہ اس وقت نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے ننے بچے کو بھی فولیک ایسٹ کی اشد ضرورت ہوتی ہے یہ بچے کی دماغ اور سپینل کارٹ کی نارمل گروت میں مدد دیتا ہے فولیک ایسٹ کی استعمال سے آپ اپنے آنے والے بچے یا ایمبریو کو نیورل ٹیوب کی بیماریو سے یعنی پیدائشی مازوری، فالچ اور بہت سارے دیگر اصابی بیماریو سے بچا سکتے ہیں نیورل ٹیوب ایمبریو میں ایک چوٹے سے گولڈ ٹکڑے کی شکل میں ایمبریوانک ٹیشیو سے بننا شروع ہو جاتا ہے جو ٹی کنزمشن کے اٹھائیسوے روز ایک ٹیوب کا شکل اختیار کر لیتا ہے جب یہ ٹیوب مکمل طور پر بند ہو جائے تو اس سے بچے کی دماغ اور سپینل کارٹ بنتے ہیں اگر فولیکسٹ کی کمی کی وجہ سے یہ ٹیوب مکمل طور پر بند نہیں ہوا تو ایسے صورت میں آپ کے بچے میں نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس بسلن سپینہ بیفیڈا اور انسفلی ہو سکتے ہیں سپینہ بیفیڈا کے صورت میں باٹم یعنی نیچے کی طرف نیورل ٹیوب مکمل بند نہیں ہو پاتا جس کے نتیجے میں سپائن کا اوہ حصہ جو باٹم کی طرف سپائنل کارٹ کے حفاظت کرتا ہے مکمل طور پر نہیں بنتا جس کی وجہ سے سپائنل کارٹ باہر کی طرف ابرتا ہے ایسے پیدائشی معذور بچوں کو اکثر سرجری درکار ہوتی ہے جس سے وہ بچہ مستقل طور پر ڈیسیبل یعنی معذور ہو سکتا ہے جس میں پیرالیسز یعنی ایک ٹانگ کی فالچ ڈیولپمنٹل ڈیلیز یعنی بچے کی نشنما میں تاخیر نرف سسٹم پرابلم یعنی آسابی مسائل وغیرہ شامل ہے انسیفلی کی صورت میں نیورل ٹیوب ٹاپ یعنی اوپر کی طرف مکمل بند ہونے میں فیل ہو جاتا ہے جو دماغ کے بڑے حصے اور کھوپڑی یعنی سکل کو مکمل نشنما سے روک دیتے ہیں ایسے بچے عام طور پر پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے فوراں بعد مر جاتے ہیں فولیکیسٹ کچھ دیگر بیماریوں سے بھی حفاظت فراہم کرتا ہے مثلاً کلپ لپ یعنی ہونڈ میں درال آرٹیریل سپٹک ڈیفیکٹ جس میں دل کے اوپر بائے دائے خانوں میں ایک سراغ ہوتا ہے دل کا یہ سراغ اکثر نشنما کے دوران کھولا رہ جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان تمام بیماریوں سے بچنے کے لیے پرگننسی کے دوران یا عام حالت میں فولیکیسٹ کے استعمال کس طرح کریں ہر عورت جو بچے پیدا کر سکتی ہے کو ہر روز تقریباً چھار سو مایکروگرام فولیکیسٹ استعمال کرنا چاہیے ہر پرگننٹ یعنی حامل عورت کو اس سے کچھ زیادہ یعنی چھ سو مایکروگرام فولیکیسٹ استعمال کرنا چاہیے ماہرین کے مطابق انسانی جسم قدرتی سورسز سے فولیکیسٹ زیادہ عبزاب نہیں کر سکتا اس لیے ملٹی ویٹمن کا استعمال انتہائی ضروری ہے کچھ ڈاکٹرز تو روزانہ کی بنیاد پر ایک ہزار مایکروگرامز تک فولیکیسٹ تجریز کرتے ہیں تاکہ جسم میں اس کی کمی مکمل طور پر ختم کیا جا سکے بعض عورتیں جن کا مسکیریج یعنی حمل ضائع ہوا ہوں یا ان میں فولیکیسٹ میٹابالزم کے لیے انزائم کی کمی ہو ان عورتوں کو اس سے بھی زیادہ مقدار میں فولیکیسٹ کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اگر آپ اسی طرح اور معلومات ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی